سرمایہ کاری کب اور کہاں یہ ہم بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عثمان چوان چیف ایگزیکٹیف آفیسر سمین مارکٹنگ گروہ ایک بر پر اپنے ویورز کے خدمت میں حاضر ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ امید کرتا ہوں میرے سارے ویورز خیر و آفیس ہوں گے آج میں جو ڈسکس کرنے آئے ہوں آپ کے ساتھ جس سوسائٹی کا وہ الرحمن گرڈن کے نام سے ایک سوسائٹی ہے بہت سارے لوگ الرحمن گرڈن کے نام سے واقف ہوں گے لیکن جو کچھ نئے لوگ الرحمن گرڈن کے نام سے واقف نہیں ہے ان کے ساتھ آج میں الرحمن گرڈن کی ایک نیو کٹنگ آئی ہے فیس سیون کے حوالے سے اس کا پیمٹ پلان شیئر کروں گا اور رفلی اس کی لوکیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی آن گراؤنڈ جیسے کہ میرا سٹائل ہے کہ میں ویڈیو کا سٹارٹ آن گراؤنڈ سے کرتا ہوں آپ کو ویو دکھاتا ہوں پھر بعد میں اس کا پیمٹ پلان اور پھر وہاں پہ جو کسی بھی ایترائز جیلر کا جو ایترینٹک بندے ہوں ان کا انٹرویو بھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں لیکن ابھی وہاں پہ رحمان گرڈن میں ڈیویلمنٹ جاری ہے جو کہ فیس سیون ہے تو ابھی بہت ساری چیزیں ڈیویلپ ہونا باقی ہیں ابھی سٹارٹ ہے اور اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ آج اپنے ویوز کے ساتھ رفلی اس کی انفرمیشن آپ تک پہنچائیجے انشاءاللہ بہت زند آپ کو آن گراؤنڈ بھی میں وزر کرو ہوں گا سب سے پہلے میں تو یہ سپیشل چیز مینچن کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ جس طرح سے زمین مارکٹم گروہ پہ ہی ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارے اس چینل پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہمیں برپور سپورٹ کرتے ہیں بہت سارے ماشاءاللہ الحمدلہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ویوز آتے ہیں لیکن کائنلی آپ لوگے سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو وچ ضرور کریں اور اس کے ساتھ جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب ہمارے چینل کو نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ جو ہے نا آپ تک ریل اسٹیٹ کے متعلق ایک مصنر اور ایک بہترین انفرمیشن ٹائم یاد آپ تک پہنچ سکے یہ آپ کی ہمارے لیے ایک برپور سپورٹ ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ بروقت ریل اسٹیٹ کے متعلق آپ کو نیٹفیکیشن مل سکے آج جو میں ذکر کر رہے ہیں جیسے میں ویڈیو کو سراب میں بتا چکا ہوں الرحمان گائیڈن کا آج آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں الرحمان گائیڈن فیس سیون جو کہ شرکپور روڈ پہ لوکیٹیڈ ہے آج اس کی انفرمیشن اپنے ویورس تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا اس کا پیمنٹ پلین آپ کے ساتھ رفلی شیئر کروں گا کیونکہ لوکیشن کی اگر اس کی بات کی جائے تو اگر ہم لاہور والی سائٹ سے آتے ہیں لاہور ٹو اسلام بار تو جو پہلا انٹرچینج آئے گا فیس پور انٹرچینج فیس پور انٹرچینج سے ہم لوگوں نے ایگزٹ لینا جو ہی آپ موٹر وی سے آپ ایگزٹ لیں گے فیس پور انٹرچینج سے تو ایگزٹ لیتے ساری رائٹ لوکیشن آپ کو شادرہ مور کی طرف لے کے آئے گی بیگم کٹچو کی طرف اور لیفٹ لوکیشن آپ کو شرکپور کی طرف لے کے جاریے آپ نے لیفٹ لوکیشن پہ ہونے ہیں اور فیس پور انٹرچینج سے ہارڈلی چار کلومیٹر کی مسافت پر رائٹ لوکیشن پہ الرحمان گارڈن فیس سیون جس کی آج آپ کے ساتھ پیمٹ بینٹ سیل کروگا وہاں پہ یہ لوکیٹڈ ہے اور الرحمان گارڈن اور النور اورچڈ جو کہ النور اورچڈ جو کہ جلیل کا ہی پروجیکٹ ہے جس کی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں یہ بیگ پہ سیم ایک سائٹ سے جا کے مل جاتے ہیں یعنی کہ الرحمان گارڈن پہلے سوسائٹی آئے گی اور اس سے جو اگلی سوسائٹی ہے وہ النور اورچڈ ہے الرحمان گارڈن کی ماشاءاللہ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ الرحمان گارڈن فیس سیون پراپر ایلیے سے اپروول کے بعد یہاں پہ پراپر لانچ کیا گیا ہے الرحمان گارڈن کا اسی روڑ کے اوپر روڑ پہ ہی ایک اور فیس ہے جو کہ فیس ٹو ہے جو کہ ماشاءاللہ وہاں پہ رہائش پزیرا اور کم یاب پروجیکٹ ہے ساڑھے آٹھ آزار فیملیز وہاں پہ رہائش پزیرا الرحمان گارڈن فیس سیون کے حوالے سے جو میں آپ کے ساتھ چھیر کرنے جا رہا ہوں وہ تین مرلہ سے نہیں کہ دس مرلہ تک کی اس کی ریزیڈنشل کٹنگ ہے جو کہ پانچ سال کے ایزی انسٹالمنٹ پر دی جاری ہے رحمان گارڈن کے طرف سے اور دو مرلہ اور چار مرلہ کا کمشل ہے رحمان گارڈن میں جو ریزیڈنشل کا منیمم جو کٹنگ ہے وہ تین مرلہ کی جو منیمم انسٹالمنٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے بارہ ہزار روپے اس کی جو منیمم کٹنگ ہے وہ ہے تین مرلہ کی جو کہ ریزیڈنشل کٹنگ ہے تین مرلہ سے لے گئے دس مرلہ تک کی ریزیڈنشل کٹنگ رحمان گارڈن فی سیون دے رہا ہے اور دو مرلہ اور چار مرلہ کا کمشل رحمان گارڈن پانچ سال کے ایزی انسٹالمنٹ برین پر آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے ایلی اے سے پروپر اپروول کے بعد اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا ہے تین مرلہ پر اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے جو کہ ساٹھ انسٹالمنٹ بنتی ہے جو کہ ٹوٹل قوسٹ بنجے گی اس کی سات لاکھ بیس آزار پر جو کہ ساٹھ انسٹالمنٹ ہے پانچ سال کی انسٹالمنٹ ہے اس کی آپ کو ایرلی انسٹالمنٹ دینی ہے جو کہ آفٹر سچ منت عمومن سوسائٹیز میں ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو اینوال انسٹالمنٹ دینی ہے جو کہ پانچ انسٹالمنٹ بنے گی اینوال انسٹالمنٹ اس کی پچاس ہزار پے اور اس کی اینوال انسٹالمنٹ اگر پانچ کو مطلب ہم پلاس کریں گے پھر ڈھائی لاکر پہ آپ نے پانچ سال میں پیٹ کرنے آن بیلٹنگ آپ کو نوے ہزار پیٹ کرنا ہوگا آن بیلٹنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ اوپن فائل ہے اس کی بھی بیلٹنگ ہونی ہے اور بیلٹنگ ہونے کے پات کلائیٹ کو کنفرم کیا جائے گا کہ ان کا پلاوٹ نمبر کیا سیکنڈ جو یہاں پہ کٹنگ ہے وہ پانچ مرلہ کی ریزیدنشل کٹنگ ہے جس کی ٹوٹل کاسٹ بیس لاکر پی آئے گی تین لاکر پی سے اس کی بکنگ اماؤنٹ لینے ہوگی اور چار لاکر روپے آپ کو یعنی کہ جو اسی ہزار پی آپ کی انوال انسٹالمنٹ ہے وہ اگر ٹوٹل ملائیں گے تو چار لاکر اماؤنٹ بنے گے بیلٹنگ کے ٹائم آپ کو دو لاکر اسی ہزار پی دینا ہوگا اسی طرح سے اس کی آٹ مرلہ کی ریزیدنشل کٹنگ ہے جس کی ٹوٹل کانسٹ ہے تیس لاکر چالیس ہزار پی چار لاکر پچھ ہزار پی سے اس کی بکنگ آماؤنٹ ہے اور اٹھائیس ہزار پی اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے سولہ لاکر اسی ہزار پی آپ کو پانچ شال میں منتلی انسٹالمنٹ کو پلس کیے جائے تو سولہ لاکر اسی ہزار پی بنتی ہے ایک لاکر بیس ہزار پی اس کی انسٹالمنٹ ہے اگر انسٹالمنٹ ہم پلس کریں گے پاس میں تو ٹوٹل پانچ شال میں بنے گی وہ بنے گی چھ لاکر روپے تین لاکر پی انتیس ہزار پی آپ کو اس کا بیلٹنگ کے ٹائم دینا جب آپ ملیں ہزار پی منتلی انتیس ہزار ٹوٹل 사 این ٹوٹل روپے آپ کو اینوال انتیس دینے ہوگی اور سات لاکر پچاس ہزار پی پانچ بنے جو کی سات بلٹنگ کے ٹائم آپ کو سک تین لاکر پچ پچ پن ہزار پہ دینا ہوگا یہ تین مرلہ سے لے کے دس مرلہ تک کی رسیدنشل کٹنگ تھی ابھی میں آپ کے ساتھ جو پلان شید کرنے چاہ رہا ہوں وہ ہے کمرشل کا جو کہ صرف دو کٹنگ دیئے ہیں رحمان گارڈن فیس سیون نے جو کہ دو مرلہ اور چار مرلہ کی کٹنگ ہے چونتیس لاکھ روی دو مرلہ کی ٹوٹل کاؤسٹ آئے گی پانچ لاکھ پچاس ہزار پیس کی بکنگ اماؤنٹ ہے اور اٹھائیس ہزار پیس کی مندھلے انسٹالمنٹ سولہ لاکھ اسی ہزار پیس آپ کو اگر پانچ سالوں میں ساڑ انسٹالمنٹ آپ دیتے ہیں تو ٹوٹل آپ کی اماؤنٹ رحمان گارڈن کو جو جائے گی وہ ہے سولہ لاکھ اسی ہزار پیس ڈیلھ لاکھ روی آپ کو اس کی اینول انسٹالمنٹ دینی ہوگی جو کہ پانچ سالوں میں بنتی ہے سات لاکھ پچاس ہزار پیس بیلٹنگ کے ٹائم آپ کو چار لاکھ بیس ہزار پی دینے ہیں اسی طرح سے کمرشل کی آخری کٹنگ جو کہ چار مرلہ کی کٹنگ ہے جس کی ٹوٹل کاؤسٹ ساٹھ لاکھ روی بنتی ہے آٹھ لاکھ روی اس کی بکنگ اماؤنٹ ہے پچپن ہالات پی جو کہ مندھلی انسٹالمنٹ ہے اور اگر پانچ سالوں میں جو ساٹھ انسٹالمنٹ بنتی ہے تو پانچ سالوں میں آپ کی مندھلی انسٹالمنٹ کے حساب سے تین تیس لاکھ روی اماؤنٹ اور رحمان گارڈن فیس سیون سال کو جا چکی ہوگی یہاں پہ جو کہ انسٹالمنٹ بنتی ہے اڑھائی لاکھ روی دو لاکھ پچاس ہزار پی آپ کو انسٹالمنٹ دینی ہے جو کہ پانچ سالوں میں بنے گی پانچ سالوں میں اس کی بارہ لاکھ پچاس ہزار میں ملے گی پھر آپ کو بیلٹنگ کی ٹائم اس کی ساڑھے چھ لاکھ روی اماؤنٹ بیلٹنگ کے ٹائم آپ کو دینی ہے چھ لاکھ پچاس ہزار یہ جتنا بھی ابھی میں نے آپ کے ساتھ پیمنٹ پلان شئر کیا تو یہ سارا بیلٹنگ بیلٹنگ ہے یہ نہیں کہ ابھی پلوٹ نمبر کنفرم نہیں کر رہا ہے رحمان گرڈن پلوٹ نمبر زائی سی بات ہے پانچ سال کا بیلٹ پلان ہے تو جب بھی رحمان گرڈن کا کلائنٹ کے ساتھ اگریمنٹ سائن ہوگا اسی ٹائم پیریڈ میں رحمان گرڈن فیس سیون آپ کو پلوٹ نمبر اللہ کرے گا تو اس پہ جو کہ ہر سوسائٹیز میں ہوتا ہے کہ کورنر فیسنگ پار اور میل بولیوار اس پہ 10% ایکسر چارجز آتے ہیں لیکن جو اگر آپ کیش پہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 10% ڈسکاؤنڈ آفر ہوتا ہے یہ چھوٹی سے انفرمیشن تھی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کلائنٹ تک بروقت انفرمیشن کو پہنچایا جائے انشاءاللہ بہت زلد آپ کو آن گراؤنڈ بھی وزر کروائیں گے اور وہاں پہ اہتورائز ڈیلر کا انٹرویو بھی آپ کے ساتھ ملاقات کروائیں گے ان کا انٹرویو بھی کریں گے ابھی دوبارہ سے وہی بات جو لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں کہیں لے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئیں اللہ حافظ